موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے حریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بہت ساری دعاوں کے ساتھ دیسی کھانے ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تو ویوز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سابو دانا آلو کی سبزی ڈال کے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو آج کی ریسپی کے انگریڈنس بتاتے ہیں بہت ہی آسان ہے آج کی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے رکھی ہے ثابت لال مرچ ساتھ میں ہم نے یہاں پہ ہافٹی سپون رائی دانا پسی ہوئی یہاں پہ ایک چمچ مونگفلی دو خریمیج رکھی ہیں تھوڑا سا ادرک رکھا ہے ایک چھوٹا ہم نے ساتھ میں ٹاماتر جو ہے اسے کاٹ کے رکھا ہے تو اوپر والی سائٹ پہ ہم نے مونگفلی رکھی ہے اسے ہم روش کر لیں گے ساتھ میں ہافٹی سپون زیرہ ہے اس کے ساتھ دو ٹی سپون یہاں پہ نمک ہے اوپر آلو ہیں ابلے ہوئے ساتھ میں سابو دانا ایک پاؤ کے برابر اس طرف ہم نے رکھی ہے کالی میچ ہافٹی سپون کے برابر اور ساتھ میں یہاں پہ دیسی گی رکھا ہے تو چلیے آج کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فرائنگ پین میں لیں گے دیسی گی ایک چمچ کے برابر تو یہاں پہ دیسی گی کے پیگلنے کے بعد ہلکا سا جب یہ گرم ہوگا تو اس میں ہم ڈال دیں گے مونگفلی تو مونگفلی کو اچھی طرح سے جو ہے ہم روز کر لیں گے اور باقی بھی چیزیں آپ کو بتاتے جائیں گے کس طرح سے سٹیپ با سٹیپ آپ نے کرنی ہے تو یہ ساتھ کی جو ریسپی ہے بہت سپیشل ریسپی ہے اور سابو دانے کو جو استعمال ہے اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہے آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا دیجیسٹن جو ہے آپ کا میدہ وغیرہ اچھی طرح سے کام نہیں کرتا تو آپ کے لئے جو ریسپی ہے بہت زیادہ بہتر اور فائدہ مند ریسپی ہے اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں تو آج کی ویڈیو کو شروع سے لے کر ضرور رینڈ تک دیکھئے گا تاکہ جب آپ گھر پر ریسپی تیار کریں تو اچھی طرح سے آپ اسے بنا سکیں رویز جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کو جسمانی کمزوری رہتی ہے جو ہے آپ کے پٹھے وغیرہ جو ہے جسم کے وہ کمزور ہیں تو آج کی جو ریسپی ہے آپ کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہونے والی ہے آپ اسے ضرور بنا کے جو ہے وہ کھایا کریں انشاءاللہ آپ کی صحت میں بہت زیادہ جو ہے اسے نارمل روٹین میں اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے تو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ جو ہے آپ اپنے جسم میں جو ہے وہ کمزوری کو دور ہوتے محسوس کریں گے تو مونگ فلی کو یہاں پہ ہم نے روش کر لیا ہے اب اسے ڈش اوٹ کرتے ہیں اب ہم نے کڑائی لے لی اور اس میں پھر سے دیسی گی ڈالیں گے تقریباً ڈیڑ چمچ کے برابر ڈیڑ ٹیبل سپون کے برابر یہاں پہ ہم نے گی لے لیا اچھی طرح سے اس سے پھگلا لیں گے پھر اس میں ہم جو ہے پیسیو ہی مونگ فلی وہ ایڈ کریں گے ساتھ میں رائی دانا ایڈ کریں گے رائی دانا ہم نے ہاف ٹی سپون کے برابر لینا ہے اور مونگ فلی جو پیسیو ہی ہے وہ آپ ایک جو ہے ٹی سپون کے برابر لے لیجیے تو اس جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ساری کی ساری ریسیپی آپ کے سامنے ہمیشہ تیار کرتے ہیں تاکہ آپ کو گھر پہ بنانے میں کوئی دکت نہ آئے تو ہمیں بھی سپورٹ کرتے رہا کریں آپ کی سپورٹ ہی سے آگے بڑھتے رہیں گے اور مزید آپ کے لیے ایسی آسان ریسیپیز لے کر ہم آتے رہیں گے اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز ان کو لائک ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اگر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دباتے جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے پیسی ہوئی مونگ فیلی اور ساتھ میں ہم نے رائک دانہ دونوں کو ڈال دیا ہے تھوڑی دن ان کو ہم پکا لیں گے اب ہم نے ہری میٹ اٹ کی ہے ساتھ میں تھوڑا سادرک ہم نے وہ بھی اٹ کیا ہے سابت لال مچ وہ بھی ہم نے اٹ کر دی یہاں پر سٹیپ بے سٹیپ آپ جو ہے ریسیپی کو فالو کرتے رہا کریں اس طرح سے آپ کے سامنے ہم ساری ریسیپی ریڈی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے بھی اسے ریڈی کرنا ہے اب تیز پتہ جو ہے وہ اس میں اٹ کریں گے فلیم تھوڑا سا ہم نے یہاں پر لو کر لینا ہے اب ہم ٹرماٹر اٹ کریں گے پہلے فلیم جو ہے وہ تھوڑا تیز تھا اب ہم نے میڈیا فلیم پر جو ہے ریسیپی کو پکانا ہے تو آپ کے سامنے ہم نے تماتر ڈال کے جو ہے ریسیپی کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لیا تھا اب ہم نے آلو ایڈ کیا ہے یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں یہاں پہ تین ہم نے نارمل سائز کے جو ہے آلو لیے تھے ان کو اُباز کے ہم نے پہلے سے کاٹ کے رکھ لیا تھا یہ جو ہم نے آپ کے سامنے آلو ڈالے ہیں یہ اُگلے ہوئے آلو ہیں اور جو سابودانہ آپ نے لینا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں اچھی طرح سے اس کو آپ نے صاف کر کے پہلے سے پانی میں لگو کے رکھ لینا ہے ایک سے دو گھنٹہ کم اگ کم جو ہے آپ اسے لازمی رکھئے پھر اچھی طرح سے جو ہے وہ پکنے میں جو ہے تیار ہوتا ہے سابودانہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ڈال دیا ہے تو ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ بلکل ریڈی ہونے کے قریب ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا سابودانہ جو ہے اسے زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہم پہلے سے اس کو بھگو کے رکھتے ہیں اچھی طرح سے بنی ہوئی جو مونگ فلی ہے وہ بھی ہم نے ایڈ کر دی ہیں یہاں پر اب پیسی ہوئی مونگ فلی وہ آپ یہاں پر پہلے بھی ہم نے جو ہے آپ کے سامنے دو ٹی سپون ایڈ کی تھی اب بھی ہم نے دو ٹی سپون کے برابر لینی ہے ساتھ میں ہم نے کالی میچ بھی ڈال دی اور نمک بھی یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں نمک آپ حسب زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر دو ٹی سپون کے برابر نمک لیا ہے اچھی طرح سے یہ ساری چیزوں جو ہم نے ڈالی ہیں ان کو مکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی جو ریسیپی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اسے ڈی شٹ کرتے ہیں تو ویلز یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی یہ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے لائک بھی ضرور کریں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اگر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی دباتے جائیے تاکہ آئند آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن وغیرہ آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی